سلام علیکم دوستو عابد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور شخص و سرکار کے حوالے سے کن گزارشات ہیں جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ لگا کہ اس موضوع پر ضرور بات کی جاری چاہیے اقرار الحسن نے باہرال تنقید بھی کی اور ان کو پھر تنقید سہنی بھی پڑی ان کو وہ حملے بھی سہنے پڑے دمکیاں بھی سہنے پڑی شخص و سرکار کی جانب سے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز میں لوگ مسلسل یہ کہتے ہیں کہ اقرار الحسن ختم نبوت کے حوالے سے سادش میں ملفز ہیں انہیں کادیانیوں کا جاسور اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا ہے جبکہ ہم نے اقرار الحسن کی کسی بھی جگہ پہ ہم نے یہ گفتگو یہ بات کوئی جملہ ایسا نہیں سنا جس میں اقرار الحسن نے یہ کہا ہو کہ ان کی ختم نبوت کے حوالے سے شخص و سرکار کی کوئی علمی خدمات ہیں ان میں کوئی کمی ہے کوئی نقص ہے کوئی دکھاوا ہے اس نے کہیں کسی جگہ یہ بات نہیں کی مگر چونکہ ایسے لوگوں کے لئے بہت آسان حال ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مذہب کی آر لے لیں اور ایسے نازک مسائل کی آر لے لیں جس کیا جو لوگوں کی جذبات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب ختم نبوت ہم سب کا بنیادی ایمان کا حصہ ہے تو کوئی بھی مسلمان بغیر ختم نبوت کے جو ہے اس کا عقیدہ مکمل نہیں ہوتا ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے نہ ان کے بعد آج تک کوئی چودہ سو سال میں نبی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا یہ ہم سب کا ایمان کا بنیادی جذب ہے جناب آپ یہ کام کریں بہت اچھا کریں آپ کو سلوٹ ہے عابد خان کا بھی اقرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری قوم کا لیکن اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جو شوبدہ بازیاں ہیں آپ کی وہ جو کینے نکالنے ہیں بولٹ نکالنے ہیں جو آنکھوں سے زنجینے نکالنے ہیں اصل تنقید ان پر کی جاتی ہے اور وہ تنقید ہونے بھی چاہیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی عالم کا کام آپ نہیں کرے بلکہ آپ ایک ٹک ٹاکر ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسک کا وہ کرداز دار کریں بقاعدہ طور پر آپ کے آگے پیچھے دو دو تین تین کیمرے لگے ہوتے ہیں جو آپ کے قدموں کی چال بھی دکھا رہے ہوتے ہیں جو آپ کی چہرے کے تاثرات بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اور جو بقاعدہ طور پر جس میں آپ پورے موڈل کی طرح جو ہے وہ چلتے ہوئے جاتے ہیں اور پھر اپنے مریضوں کے پاس جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو زر برک لباس آپ نے پہنے ہوتے ہیں جناب وہ لباس تو علماء کی لباس ہے ہی نہیں مطلب آپ کے یوں لگتا ہے کہ وہ تمام رنگوں کی کلر پہنتے ہیں جو کہ آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں اور جو ٹیوی پر خوبصورت لگتے ہیں اور اس میں آپ شہزادے لگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن عالم کو اس علیہ میں نظر نہیں آنا چاہیے تو بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمت ہی ہے اور اس خطے کی بدقسمت ہی ہے کہ جب کبھی اس قسم کے لوگوں کو کوئی مشکل دلپیش آتی ہے وہ فورم مذہب کی آر لیتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور ہر اس شخص کے خلاف ایک محاص قائم کر لیتے ہیں جو ان پر تنقید کرتا ہے اب آپ کے جو چیلے چماٹے ہیں وہ سب کے سب ختم نبوت کا نام لے کر اقرار الحسن پر تنقید کر رہے ہیں میں نے ابھی تک اقرار الحسن کے مو سے آپ کے ختم نبوت کی خدمات کے وارد کوئی تنقید جملہ نہیں سنا ہونا بھی چاہیے آپ خدمت کریں الحمدللہ بہت اچھا کریں مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو آج تک ختم نبوت کے لیے جو دشتر ڈیڑھ سپنے دو سو سال سے علماء کام کریں ان میں سے کون سا عالم آپ کو شف شف کرتا ہوا لوگوں کو وہاں شفائیں بانٹتا ہوا نظر آیا بات یہ ہے کہ اور اس میں ایک چیز اوریوں میں ساتھ کہتا ہے چلوں کہ جن لوگوں کو آپ شفا شفا بانٹ رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیو سمجھو کہ اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں الیکٹرانک میڈیا سے تو جانب ان کی ویڈیو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ سمام پلانٹڈ ویڈیو ہیں ایک شخص جسے کے سالوں بعد شفا ملتی ہے وہ اچانک اٹھ کے اس کے تاثرات کچھ اور ہی ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ جن میں لگ پڑتے ہیں ایک شخص بہوش پڑھا ہے وہ اچانک اٹھتا ہے آپ کے دم سے وہ پہن پڑھ جاتا ہے تو جانب وہ جو سالہ سال سے مہینوں سے بہوش پڑھا ہوئے اسے کیسے پتہ لگا کہ آپ نے دم کیا اور وہ اٹھ کے آپ کے پہن پڑھ گیا تو حضور یہ یہ شبدہ بازیاں یہ کیمرو کے سامنے جو ٹرکس آپ دکھاتے ہیں جو کیمرو کے سامنے آپ لوگوں کو شفا بانتے ہیں اس میں یقیناً آپ کو پھر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور آپ کو لوگوں میں اپنی سجائی ثابت بھی کرنی پڑے گی اقرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عابد خان اور ہم جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ کرونوں لوگ بلکہ دنیا کے جو عرب و مسلمان ہیں وہ سب ختم نبوت کے ماننے والے ہیں اس کے غلام ہیں اس عقیدے کے اپنی ایمان کا بنیادی حصہ سمجھتے ہیں سو آپ نے جواب دینا ہے اپنے دلائل سے دیں اپنی شبدہ بازیاں یا سو کارلو آپ کے کرامات ہیں ان کو حق بجانب ثابت کریں آپ برائے مہربانی کسی کے عقیدے پہ حملہ نہ کریں کیونکہ آپ کے عقیدے پہ حملہ نہیں کیا گیا آپ کی صرف شبدہ بازیوں کو نشان دی گئی ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو ضرور جو ہمیں ریکارڈ کروں اور اپنی ناظرین تک پہنچاؤں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جو یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اکراز الحسن ختم نبوت کے خلاف جو ہے وہ ایک سازش کا حصہ ہے تو جناب اگر ختم نبوت کے خلاف خدا نہ خاصہ کہ وہ کچھ سازش ہوتی تو پھر وہ شف شف سرکات جیسے ایک مزاہیہ کردار کیلئے نہ ہوتی پھر وہ بڑے بڑے علماء ہیں جو وہ حقیقی معنی ختم نبوت کے خدمت کریں تو ان کے خلاف یہ جو ہے وہ ایک بلکل وہ ہونی چاہیے تھی میری ریکویسٹ یہ ہے آپ نے اپنے آپ کو درست ثابت کرنا ہے آپ بلکل درست ثابت کرنا ہے آپ کے مددہ ہونے آپ کے مردین میں جو ہے وہ آپ کو سچا ثابت کرنا ہے تو پھر جناب دلیل لے کر آئے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اجزام تراشیاں کریں طویخہ نبوت کا نام لیں اور کبھی کسی اور ایلمنٹ کا نام لیں تو امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ایکسپوز ہو چکے ہیں کافیت تک اور جو رئی سے ہی قصر ہے وہ بھی انشاءاللہ جن میں اقرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کر دے گا تو اللہ پاک خیر و حفیت رکھے آپ بہت خیال رکھے گا ناظرین انشاءاللہ جلد آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک اجازت لیے اللہ حافظ